کر دیا دور سے بھولو بھئی عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسجد نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے اور ان رسولوں میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی رسول ہے تو وہ تمہارا میرا نبی ہے ایشت نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِد ملاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد نارے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ دور سے یہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے آج لوگ اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں آرے میاں غیب کا علم اللہ کے ہی پاس ہے مگر اسے کبھی مدبول اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کے بھی پاس ہے مدبولو اسے اللہ ہی نہ دیا ہے مصطفیٰ کو بھی نبی نہ جانا ملتبی کر دیا اچھے ایک بات بتاؤ کیا کوئی غزی پرکا گیا تھا نبی کے پاس کئی درمت جی ہو ہے اس کا مطرم نبی لا جواب ہے اور علم والے ہیں زور سے بولو نا بھئی علم والے نہیں گئے مصطفیٰ جب نہیں گئے تو خصے میں جوش میں ابو جہل بولا کہ ہم نے سنا انہوں نے آنا ملتبی کر دیا کہاں ہاں جب خصے میں بھاگا کہتے ہیں نا جو دوسرے کے لیے کھو دیں وہ خود گرتے ہیں مثال خود ہی گر گیا اور جیسے ہی گر گیا تو گہری اتنی خودوائی تھی کہ نکلنا مشکل تھا ہاں دوسروں کا برا کرو گے پرے خود ہو جاؤ گیا دوسروں کا اچھا سوچو گے اس سے پہلے تم اچھے ہو جائے گر گیا ساتھیوں نے جلدی سے شور بچایا حاکم گر گیا اب الحاکم گر گیا اب الحاکم کلاتا تھا نا مکہ میں یہ اللہ اللہ چاروں طرف سے لوگ آئے رسی لائی گئی کوئے میں لٹکائی گئی مگر کوئی رسی ایسی نہ بنی جو ابو جہل کو کھیچ لیتی اے اے سچ سر پہ چل کے بولتا غزی پر والو بولو بولتا نہیں تھا دشمن مگر دل سے آواز نکلی سنو تم نہیں نکال سکتے مجھے بولے اور بولے اگر مجھے نکال سکتا ہے تو میرا بھتیجہ محمد نکال سکتا ہے سلی اللہ اے ہی سبحان اللہ زور سے زور سے زور سے کابولا لو سب بولے کہ آ جائیں گے کہا رہے ایس نہیں تو اچھا ہے وہ جاؤ تو سہی قوم پہنچی جا کر کہا آپ کو کچھ خبر ہے کہا کیا ہوا کابو جہل کھائی میں گر گیا مصطفیٰ بولے تب کیا کریں کہا تم میں یاد کیا چلو نکالو مصطفیٰ بولے چلو 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 اے ہی واہ اے ہی اگر تم ہوتے کہتے ہیں ہاں میں جا رہے ہوں اور دوستوں سے کیسا ایسا کریے اور دھکیے لیا ہو تو ڈھکا مار دو یہ ہے رحمت مصطفیٰ کی بے شک رحمت بن کے آئے ہیں نا وہ چل دیئے چلے دشمنوں کے بیچ میں جا رہے ہیں مصطفیٰ میرے رسول نے کہا کیا کرنا بولے نکالنا کہا تو رسی ہٹا لے زور سے بولو کہا رسی ہٹا لو مصطفیٰ جان رحمت نے کوئے میں دیکھ کر کہا اچھا کھائی جنی گہری تھی اللہ اللہ میرے رسول نے کوئے کی طرف بس نگاہ نبو بڑھ ڈالی تھی کہ کوئے کی تہہ نیچے سے اوپر اٹھنے لگی نبی نے جو رسی ڈالی گئی تھی نا اس کے دوستوں سے کہا جا قریب کرو اسے نبی نے نظر جھگائی اور جھکا کر کہا اگر میں باہر نکالوں تو کیا تم میرا کلمہ پڑھ لوگے جھوٹا بہت بڑا تھا یہ مولا ہاں بلکھل پڑھ لوں گا نبی نے باہر نکالوا دیا جیسے ہی باہر آیا تو کہا یہ تمہیں پہلی کہ چکا تھا کہ آپ جادوگر ہیں ماذا اللہ جادوگر کہا ایمان نہیں لیا خدا کی قسم مصطفیٰ پھر بھی مسکراتے واپت چلے گئے کچھ بھی نہیں بولے اتنی بڑی رحمت تھی میرے رسول کی نکل کے گا رہے تھے مکہ کی گلیوں میں میں بات یہ بتا رہا تھا اسی ابو جاہل کی اور آج کس کے کام آتا ہے نہ بیٹے کے باپ کام نہ باپ بیٹے کے کام نہ بھائی بھائی کے کام نہ پھڑو سی پھڑو سی کے کام مصطفیٰ نکل کے چلے دیکھا تو مکہ کی دیوار سے لگا ایک کالا کلوٹا آدمی رو رہا چہرے سے لگا دیکھاتی یہ نبی قریب گئے اور قریب جا کر میرے رسول نے اس سے پوچھا رو کیوں رہے ہو چیخ نکل گئی رونے والے کی کہا میں آج سے دوڑی رو رہا ہوں کہا اور کہا مجھے روتے کئی دن ہو گئے کہا کیوں رو رہے ہو کہا مکہ میں جو ابو جاہل ہے نا اس پہ میرا حق ہے میرا پیسہ جب میں اس سے مانگنا چاہتا ہوں تو وہ میرا پیسہ مجھے دیتا نہیں ہے میرے سینے پر ٹھو کر مار دیتا ہے کافر کیا ہوا کہا مجھے کاریاں دیتا لانتان کرتا ہے کافر کیا ہوا کہا میری بی 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 مار ہے میری بیٹیاں بی مار ہیں میں خود بھی بی مار ہوں میرے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے کافر کیا ہوا کہا میں شرم کی وجہ سے گھر میں نہیں جا رہا ہوں کوئی مکہ میں میری سننے والا نہیں ہے میری بچیاں تلپ تلپ کے دھونکی کہیں مر نہ جائیں مصطفیٰ جانے رحمت شم اپس میں گھتا ہے نوشہ اپس میں جنل ساقھئے ہوتے کو سرمیں جب اتنا سنا آخ سے آسو نکل گئے مصطفیٰ مسکرا کے بولے ارے آتو سہی روبے مت مسکرانے کا وقت ہے ہم کسی کو روتا ہوا دیکھنے نہیں آئے روتا ہوا کو اپنے کلیجے سے لگانے آئے سبحان اللہ اتنا سننا تھا اس شخص نے کہا مطلب آجا میرے قریب ہاتھ پکلا نبی نے زور سے دل سے آواز نکال کہ یا رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے کہاں چلے ابو جہل کی چوکٹ پر کون ابو جہل جو قدم قدم پر نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا تلوار جس کی میان سے باہر نبی کے لئے رہتی تھی اسی کی چوکٹ پر مصطفیٰ چل دیئے اللہ اللہ جو صحیح میرے رسول چلے چھیرا آپ میری طرف کریں آپ ادھر دیکھیں چل دیئے میرے رسول ابو جہل کی چوکٹ پر آیا دروازہ ابو جہل کا جیسے ہی دروازہ آیا میرے رسول نے اس قریب کو سامنے کھڑا کر کے اس کے دروازے پر دستک دی جیسے ہی ہاتھ مارا ابو جہل گھر میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے لیٹا تھا بہن سے بولا دیکھ تو کون ہے بہن جھاک کے بولی دروازے پر بھائی بولے ہاں حسین بہت دیکھے اتنا اچھا کبھی نہیں دیکھا پتھ اتنی آواز ہے تمہاری ارے یار نبی کے حسن پر اتنا کمزور کہا اتنا حسین کسی کو نہیں دیکھا بہن سے بولا دیکھ تو ہے کون کہا بھائی مجھے تو لگتا وہ ہی ہے کہا کون بولے جس کو تو برا کہتا ابو جہل بولا اس کی ہمت میری چوکھٹ پہ آ جائے بہن بولی دیکھ تو لے جھاک کے جب دیکھا تو واپس آیا بولا بہن سے ہی کہا تو نے کوئی اور نہیں وہی ہے مگر جا کے پوچھ آئے کیوں ہیں بہن نے پوچھا کیوں آئے ہو میرے رسول بولے میں جانتا ہوں ترہ بھائی میری جان کا دشمن ہے مگر میں اپنے کام سے نہیں آیا جس لیے خدا نے بھیجا ہے میں اسی ڈھوٹی کو نبھانے آیا کہا کونسی ڈھوٹی کہا میں نے سنا ترے بھائی پر اس قریب کا حق ہے اور اس قریب کو تیرا بھائی مارتا اب بھائی سے کہہ دے میں اس کا حق دلانے آیا ہوں اور ایک بات اور کہہ دے نا اس سے دلانے آیا ہوں تو حق لے کے ہی جاؤں گا ہاتھ اٹھا کے ارے میاں اتنا سننا تھا بہن جا کر بھائے بھائی اس سے بولی حق دے دے اس کا خیریت اسی میں جتنا تھا کرتے میں اس سے بھی زیادہ بھل لیا ابو جہل میں اور لے کے آیا پیجے پیجے بہن بھی آگئی لا کے بولا قریب سے لا دامن ادھر کر انڈیل دیا اس کے دامن میں اور دے کے لیا کے دے کے بولا جا یہ نبی ہاتھ پکڑے اس غریب کا لے کر چل دیئے بہن نبی کو دیکھتی رہی دیکھتی رہی اور اس کے بعد بھائی سے بولی اے در آباد تو سو بولے کیوں بولے جہاں تھا تُو دیتا نہیں تھا اور آج زیادہ دے دیا بولا سن اس لیے زیادہ دیا کہ آج میری چوکٹ پر دنیا کا سب سے اچھا انسان آیا تھا زور سے نہیں بولوگے کہا تو سن جتنا تھا ادھر ہی دے دیتا زیادہ کیوں دیا تُو نے پہلے تو مارتا تھا تُو آج کیوں دیا کہا بہن سن جس کا حق دلانے کسی کی چوکٹ پر عبداللہ کا بیٹا محمد آ جائے کسی کی احمد نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا حق بار لے اے ہے سبحان اللہ اس لیے دیا ہے میں نے مہن بولی دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا دین قبول کر کہا کیوں بولے نہ حسن کا جواب اے نہ اخلاق کا ابو جہل بولا اس میں اخلاق کی کیا بات کہا ارے بے بکوب جو دوسروں کے کام آ جائے اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں ادھر دونوں بھائی بینوں میں بات شروع اور ادھر مصطفیٰ کا دین آگے بلنا شروع نبی لے کر جا رہے ہیں مکہ کی پستی جیسے ہی مکمل ہوئی میرے نبی نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور چھوڑ کر کہا سن یہ مکہ مکمل جا اپنے گاؤں اپنی بی بی کو کھلانا بیٹی کو کھلانا دروالوں کو کھلانا بیواروں کی تباہی لینا اور آج کے بعد رونا مت سبحان اللہ سبحان پریشان ہونا مت اس نے دامن تو ایک ہاتھ سے پکڑا دوسرے ہاتھ سے نبی کا ہاتھ پکڑا پکڑ کے بولا آپ کہاں جا رہے ہیں بولے گھر بولے بعد میں جانا پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کا نام کیا اے اے نام بتا دیں آپ کا نام کیا مصطفیٰ بولے نام کا کیا کرے گا کام ہو گیا جا کہاں نام اس بستی میں اتنے اچھے بھی لوگ رہتے سبحان اللہ آپ بتا تو دیں تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں مکہ ایسا نہیں ہے ایسا بھی ہے نام بتائیں مصطفیٰ بولے تصور برائی سے ہی ذکر سنا ہوگا تنہیں میں جانتا ہوں میرا ہی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننا تھا ہاسے کرتے کا دامن جھوٹ گیا مصطفیٰ کے قدموں میں گر کے بولا دیر مت کرو گلمہ پڑا کے مسلمان بنا لو اس لیے کہ جب آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے تو آپ کا اسلام کتنا اچھا ہے اے ہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مذہبِ اسلام نعرِ تکبیر سبحان اللہ نبی رحمت ہے زور سے نبی اپنوں کے لیے نہیں خیروں کے لیے آج ملک کے کچھ گنڈے کچھ گنڈے سب نہیں کچھ ہندو بھی بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں وہ ہیں دو چھار جو شر پسندی کر رہے ہیں ملک میں اور ہمارے ملک کا نظام برباد کرنا چاہتے ہیں وہ مسلم قب کو پدرام کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی میں حیدر آباد تھا چار دن پہلے چار دن گزرے ہیں صرف میں نے حیدر آباد میں تی راجہ کے سینے پہ بولے ہیں یہ جملے تی راجہ وہیں کا ہے نا جیل میں جس نے تمہارے میرے رسول پر انگلی اٹھائی تھا کالیا نہیں مو دیکھو تو ایسا جیسے نیپال کا بٹوا مو اس کا کالیا کا تیڑا مو کالا کلوٹا اور انگلی اٹھانے چڑھا اس غمبر پر جس سے چاند بھی صبح شام حسن کی بھیک مانگتا ہے سبحان اللہ بے شک جی 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 اس پر انگلی اٹھا لے چلا ہے کتلا آج ملک کی کچھ ایسے گنڈے ہمارے ملک کا نظام برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس رسول پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ جو اپنوں ہی کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشکلہ بے شک بے شک لگ رہا تمہارے بیچ میں تقریر کرتے ہوئے دل یہ چاہ رہا میں ہی کرتا رہا ہوں سب چلے جا میں آج گھروں کو اپنے اپنے بولا ہوں مگر نہیں آپ کے میمان ہیں ہم میں ہی جا رہا ہوں کیا بات ابھی چلا جاؤں خاموش ہوگے تو تقریر وہی سے شروع کر دوں جہاں سے شروع مکری یا تو بولتے رو تاکہ جلدی ختم کر ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ اپنوں کے لئے نہیں خیروں کے لئے بھی رحمت ہے مصطفیٰ اور کیسی رحمت ہے مصطفیٰ سنے انگلیاں اٹھانا ہے دو چار چیرہ بگاننا چارے ملک کا اللہ ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے زور سے بولو آمین ایسے گندوں لچوں لفنگوں سے اللہ ہمارے ملک کو بتائے بچائے ایسی گنتی نظروں سے خدا کی قسم انگلیاں ہم پر ارے تو نے اسلام پڑھا ہی نہیں اسلام کا چیپ طرح بھی دیکھا نہیں ہے تو نے سکھی معنی میں اسلام کا روح بھی دیکھا نہیں ہے خدا کی قسم اگر دیکھ لے تو 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 تنی نسلیں بھی مسلمان پر امیلی نہ اٹھائیں کیسا ہے میرا دین اور کیسا رحمت ہے میرا رسول اب چیرہ میری طرف کرو تو میں آپ کو بتا دوں ہے نا زور سے سبحان اللہ بولو میں بتائے دے تو زمین مدینہ کی ہے کہا کی زمین ہے بولو اللہ ہر مسلمان کو دکھا دے وہ جگہ کہا کی زمین بولو مدینہ کی بیوہ ہے ایک بیوہ عورت سات سال ہو گئے تھے شوہر کو مرے ہوئے کتنے سال چھوٹی بچی گود میں چھوڑ کر بی بی کی مرہ تھا وہ مر گیا شوہر بیوہ سات سال سے گھر میں آگے نہیں بیٹھی ہے تلہ بیٹھی ہے رو رو کر اپنی زندگی کو پسر کر رکھی ہے غزی پروالو دیکھیں میرے نسول کی رحمت سات سال کی بچی ہشیار ہوتی ہے ہشیار ہوتی ہے سات سال کی بچی ایک دن ماں کے قریب آئی اور ماں کا چیرہ دیکھا اور تم اس اسٹیج کی طرف کو دیکھ لو اس وقت چیرہ جلدی ادھر کل لگ ماں کا چیرہ دیکھ کر کہا ماں رونا تا تیرا